بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک لوکاوس ٹیسٹ لوکاوس ٹیسٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم کس طرح سے پرائمری، سیکنڈری اور ترشری الکوہل میں فرق کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل ہم دیکھیں گے کہ پرائمری، سیکنڈری اور ترشری الکوہلز یہ کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس ٹاپک ہے پرائمری الکوہل کا سیکنڈری الکوہل کا اور ترشری الکوہلز کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرائیمریل کول ہم کسی کہتے ہیں پرائیمریل کول سیکنڈ ہے سیکنڈریل کول اور سیکنڈ ہم نے تینوں الکول کو ڈسٹنگوش کرنا ہے بیٹا ان کو ڈسٹنگوش کرنے کی ریزن کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لیب میں اگر یہ تینوں الکول ہوں تینوں الکول فیزیکل میں ایک سی نظر آتی ہیں مثال کے طور پہ جیسے لیکوڈ میں وارٹر ہوتا ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ فارم میں ہے تو بالکل اسی طرح پرائیمری سیکنڈری اور ٹرشی الکول یہ بھی ہمیں فیزیکلی ٹرانسپیرنٹ ہی نظر آتی ہیں اب یہاں پہ جو پرائیمری الکول ہے مثال کے طور پہ کہ یہ الکول یہ الکول پرائیمری ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ الکول ہے اور یہاں بھی کہہے گا یہ الکول کونسی ہے سیکنڈری الکول ہے اور اگر میں اس کو یوں لکھ لوں سی ایج تھری سی او ایج ہے اور ساتھ میں سی ایج تھری ہے اور یہاں بھی سی ایج تھری ہے یہ الکول کونسی ہے ٹرشی الکول ہے آپ کے پاس یہ پرائیمری الکول یہ سیکنڈری اور یہ ٹرشی ہے اب پرائیمری میں اور سیکنڈری میں اور ٹرشی میں ان تینوں الکول کو بیسیکلی آپ نے فامولا کی فارم میں کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فامولاز کی فارم میں ان کی پہچان کریں تو آپ ان کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے ان کی پہچان کیسے کریں گے تو بچے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہیڈاکسل گروپ کے ساتھ والا جو کاربن ہوگا اس میں یہ الفا کاربن ہوگا اور اس سے نیکسٹ جو بھی کاربن آئے گا سیکنڈ وان یہ بیٹا کاربن ہوگا اسی طرح اس میں ہیڈاکسل کے بعد یہ جو پہلا کاربن ہے یہ الفا ہوگا اس میں یہ جو کاربن ہوگا یہ بھی بیٹا کاربن ہوگا اور یہ کاربن بھی بیٹا کاربن ہوگا انہا سیملر وی اگر ہم اس میں دیکھیں ہیڈاکسل کے ساتھ جو پہلا کاربن ہوگا یہ الفا ہوگا اور یہ جو سیکنڈ کاربن آئی بیٹا ہوگا اور یہ کاربن بھی بیٹا ہوگا اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ہیڈاکسل کے ساتھ میں جو کاربن اٹیچ ہے اس اٹیچ کاربن کے ساتھ دو ایچ ہوں تو ایسی الکوہل ہمیشہ پرائیمری الکوہل بولی جائے گی ان سیکنڈ کیس اگر ہیڈاکسل گروپ کے ساتھ جوڑے کاربن کے ساتھ صرف ایک ایچ ہو صرف ایک ایچ ہو تو دین ایسی کاربن سیکنڈری الکوہل کہلائے گی یعنی ایسی کاربن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کاربن ہی کو ہم نے الکوہل ماننا ہے یعنی ایسی الکوہل جس میں ہیڈاکسل گروپ کاربن میں ایسی پوزیشن میں ہوگا تو دین ایسی الکوہل کو ہم سیکنڈری الکوہل کا نام دیتے ہیں اب بیٹھے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہیڈاکسل کے ساتھ جڑے کاربن کے پاس کوئی بھی ایچ نہ ہو یعنی ایلفہ کاربن کے پاس اگر دو ایچ ہوں گے تو الکوہل پرائیمری ہوگی اگر ایلفہ کاربن کے پاس ایک ایچ ہوگا تو الکوہل سیکنڈری الکوہل ہوگی اگر ایلفہ کاربن کے پاس کوئی بھی ایچ نہیں ہوگا تو الکوہل کیسی ہونی ہے ترشری یہ ہے ایک میجر ڈسٹینگوش کرنا ایک فرق کرنا جو کہ پہلے میں کلاس میں بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کروا چکا ہوں آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے دس ایز دا پرائیمری دس ایز دا سیکنڈری دس ایز دا ترشری ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہیڈاکسل کے ساتھ جو جڑا کاربن ہے ہیڈاکسل کے ساتھ اٹیچ کاربن جو ہوگا اگر اس کے پاس دو ایچ ہیں تو دن الکوہل پرائیمری ہیڈاکسل کے ساتھ جڑے کاربن کے پاس اگر ایک ایچ ہوگا اگر ہیڈاکسل کے ساتھ اٹیچ کاربن کے ساتھ کوئی بی ایچ نہیں ہوگا تو الکوہل ترشری ہوگی اب ہم نے فرق کرنا ہے فیزیکلی میں نے بولا ہے کہ لیب میں اگر آپ کے پاس تین بیکر ہیں یا تین ٹیسٹیوب ہیں تینوں میں الکوہل ڈالی ہے اب تینوں الکوہل اگر فیزیکلی آپ دیکھیں ان کی جو فیزیکل اپیرنس ہوگی وہ سیم ہونی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آنگ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان تینوں میں کوئی بھی جو ایک ڈسکریمنیشن ہے نظر نہیں آتا ایک فرق آپ کو نظر نہیں آتا کہ ان میں سے پرائمری کونسی ہے ان میں سے سیکنڈری کونسی ہے اور ان میں سے ترشری الکوہل کونسی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک میتھرڈ ہے گیمیسٹری میں اور ایک ٹیسٹ ہے جس کا نیم ہے لوکاس ٹیسٹ لوکاس ٹیسٹ یا لوکاس ریجنڈ ایک ایسا ریجنڈ ہے جو کہ تینوں الکوہلز میں فرق واضح کرتا ہے کہ آپ کے پاس پرائمری الکوہل کیسی ہوگی سیکنڈری الکوہل کیسی ہوگی ترشری الکوہل کونسی ہوگی آپ کے پاس تو دین ابھی ہم چلتے ہیں لوکاس ٹیسٹ کی جانب دیکھتے ہیں کہ لوکاس ریجنڈ میں کون کون سے کیمیکل کمپننٹس آتے ہیں تو نوبر وان بیٹے لوکاس ریجنڈ کیا ہے لوکاس ریجنڈ لوکاس ریجنڈ میں بیسیکلی دو کیمیکلز آتے ہیں اس میں ایک سالٹ آئے گا اور اس میں ایک ایساڈ آئے گا ایک سالٹ ہوگا اور ایک ایساڈ ہوگا سالٹ کون سا ہوگا زیڈ این سی ایل ٹو ہوگا اور ایساڈ کون سا ہوگا اس میں ایساڈ ایچ سی ایل ہوگا اس کا مین یہ ہے کہ زیڈ این سی ایل ٹو اور ایچ سی ایل اگر یہ دونوں ملیں تو دونوں کے ملنے سے آپ کے پاس ایک جو ریجنڈ بنیں گا ایک سالونٹ بنتا ہے وہ سے ہم لوکاس کا نیم دیتے ہیں ایکچولی جو لوکاس ہے یہ سائنٹس کا نیم ہے اور ہم نے ہی دیکھنا ہے کہ لوکاس ٹیسٹ میں جو کیمیکلز ہیں ان کی جو ٹینڈنسی ہے ان کی جو کپیسٹی ہے کپیبلٹی ہے ان تینوں الکوہل کو ڈسٹنگوش کرنے کے حوالے سے وہ کیا ہے ہم نے کس طرح اس کو ان کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو چلتے ہیں نمبر ون رییکشن کی طرف کہ پرائیمری الکوہل بیس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے میرے پاس الکوہل ہے اب پہلا کیس ہوگا پرائیمری پرائیمری الکوہل تو پرائیمری الکوہل میں میں نے لی ہے ایتھانول 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 کو ایتھانول الکوہل بھی کہا جاتا ہے ایتھانول آئیو پیک نیم ہے ایتھانول الکوہل الکوہل کا کامن نیم ہے یا ٹریویل نیم ہے ایتھانول کا فامولہ سینگل بارڈ سینگل بارڈ اور او ایج دس ایتھانول یا ایتھانول الکوہل اور یہ ہے اس کا فامولہ اس میں دو کاربن ہے ہیڈاکسل ہے ہیڈاکسل کے ساتھ جو الفا کاربن اس کے پاس دو ایج ہے جیسے میں نے اوپر آپ کے سامنے واضح کیا ہے اب ہمارے بار ذات میں کیا ہے HCL اور سالٹ کون سا ہے وہی جو میں نے اوپر لکھا ہے ZNCL دو آئے گا یہاں پر ZNCL دو سالٹ ہے اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں جی یہ ہیں جی لوکاس ریجنٹ لوکاس ریجنٹ اب پہلا گام کیا ہے جی پرائیم جی کے کیس میں کیسے آپ نے اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے اس ٹیسٹ ٹیوب میں آپ لوگوں نے اس الکول کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اوپر سے اس لوکاس ریجنٹ کو ایڈ کرنا ہے with the addition of the لوکاس ریجنٹ in the ٹیسٹ ٹیوب in which you have added the ایتھانول یعنی ایتھائل الکول اب اس میں یوں ہی آپ لوگوں نے ایتھانول کے اندر یوں ہی آپ نے لوکاس ریجنٹ کی addition کی ہے تو اس کی addition سے اس solvent i mean کے جو chemical آپ نے لیا ہے subcetate آپ نے لیا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی change نہیں آئے گا دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں جی کہ جب آپ نے ایتھانول کو ٹیسٹ ٹیوب میں لیا تو اس کے بعد آپ نے اس میں اس لوکاس ریجنٹ کی addition کی ہے تو یہیں آپ نے ٹیسٹ ٹیوب میں ایتھانول کو لیا اور اس کے بعد آپ نے لوکاس ریجنٹ یعنی لوکاس ریجنٹ is the combination of the two chemical z and cl to and i hcl جب آپ نے ان دونوں کی addition کی تو ان دونوں کی addition کرنے سے physically ان میں کوئی بھی change نہیں آئے گا اور physically change مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایتھانول تھی جیسی position جیسا phase جیسی appearance z and cl to hcl کی تھی تینوں chemicals کے ملنے سے آپ کے پاس جو overall ایک appearance ہے وہ بھی کیا ہونی ہے same ہے physically there wouldn't be any change with the addition of the لوکاس ریجنٹ into the test tube in which you have taken the ایتھانول جس میں آپ نے ایتھانول کو لیا ہے اس میں اس chemical کو ڈالنے سے کوئی بھی کسی قسم کا room temperature پہ کوئی بھی change نہیں آئے گا ہاں change آئے گا لیکن کب آئے گا کہ جب آپ نے اس کو تھوڑا سا shake کرنا ہے تو shake بھی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے heat کرنا ہے heat کے دوران آپ نے اس کو gently shake کرنا ہے آپ نے heat کے دوران کیا کرنا ہے جیس کو sorry آپ نے heat کے دوران اس کو gently shake کرنا ہے یوں ہی آپ اس کو normally heat دیں گے ایک کائمین کے بلکل slow flame پہ اس کو آپ heat up کریں گے تو then یہاں پہ اس کے اندر ایک change آتی ہے آپ change کیسی آتی ہے کہ یہاں پہ اس کو physically اگر دیکھا جائے یہ تھوڑی سے ایک oily سی layer بن جاتی ہے کب بنے گی room temperature پہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی ایک change نہیں آتی آپ نے کیا کرنا ہے جی primary alcohol کی case میں جب بھی لوکاس کو add کرنا ہے آپ کو اس کو heat کرنا لسمی ہے جب تک آپ heat نہیں دوگے تب تک اس کا result آپ کو final کوئی بھی نہیں ملے گا اب بیٹا اس کا آگے product آپ لکھے گا products میں آپ لوگ یہ symbol بھی assign کر سکتے ہیں کہ OH group ہے اس کو آپ نے minus بولا آگے H ہے یہ آپ کے پاس plus ہوگا CL ہے minus ہوگا اور اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ہے سارا alkyl group ہے alkyl radical ہے یہ آپ کو کیا دے گا کاربون کے ٹائن دیتا ہے اب exchange of the ions ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو CL ہے یہ nucleophilic ہے اس کا attack یہاں ہوگا کاربو گرٹائن جو کہ electrophilic in nature ہے اور یہاں سے بلکی group OH ہے ساری گا سارا یہاں سے گیا ہوگا اپنی electrons کو لے کے واپس نکلے گا اور OH minus گیا ہوگا nucleophilic ہوگا اور یہ attack کرے گا تو دین آپ کے پاس CH3 single burn CH2 single burn CL اور پلس OH اور H مل کے انہوں نے مل کے water بنا دیا ہے H2O یعنی آپ کے پاس جب primary کا گیس ہوگا تو لقاس region کی addition سے آپ کے پاس alkyl halide یعنی ethyle coloride بنے گا اور پلس water remove ہوگا this was the primary alcohol primary میں آپ نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم alcohol کو distinguish کرتے ہیں second پہ آتے میٹا جی secondary goal کی طرف secondary goal کیا ہے اوپر سمجھا گیا ہوں میں this is the secondary goal goal اور ہم نے دیکھ نا ہے کس secondary alcohol کا لوکاس region کی addition سے secondary alcohol میں کون سی change آتی ہے the change will be you can ڈ ڈ ڈ سنگل بارڈ اگنس سنگل بارڈ اور ایج اسیز دا سیکنڈریل گول ایج کو میں نے خود باہر نکال گے لکھا ہے اصل میں ان کو آپ نے اس طرح لکھنا ہوتا ہے لیکن میں اس کو سمپلی لکھ رہا ہوں کوئی ڈائیگرامیٹی گلی بلکل بھی نہیں ہے یہ پلس ایج سی ایل ہوگا پلس ایج سی ایل ہے اور پلس کیا ہے پلس آپ نے اس میں زی ایڈ سی ایل ٹو کو ایڈ کرنا ہے آپ نے کس کو ایڈ کرنا ہے زی ایڈ سی ایل ٹو کی اڈیشن کرنی ہے اب یہاں پہ پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو ہیٹ کرنا بڑا ہے یہ ہیٹ کا سیمبل ہے ڈیلٹا تو یہاں آپ کو ہیٹ نہیں دینی یوں ہی آپ نے زی ایڈ سی ایل ٹو ایچ سی ایل کو سیکنڈری الکول میں ڈالا ہے تو ڈالنے سے فوراں کیا ہوگا کہ یہاں پہ فورا ایک آئیمین کی آن دا سپارٹ اگر دیکھا جائے کوئی بھی کسی قسم کی چینج نہیں آئے گی آپ نے ٹیسٹیوب کو لینا ہے اور اٹھا کے آپ نے اس کو جنٹلی شیک کرنا ہے بلکل سلو آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ شیک کرنا ہے اور ٹائم سپین ہے یہاں پہ 5 to 10 منٹس 5 to 10 منٹس یعنی 5 to 10 منٹس کے اس انٹرول میں جب آپ نے اس لوکاس ریجن کو اٹھا کے اس الگوہل میں ایڈ اپ کرنا ہے تو اس کی اڈیشن سے جب آپ نے اڈیشن کر دی ہے تو اس کے بعد 5 to 10 منٹس آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک ٹائم سپین ہے ٹائم انٹرول ہے آپ نے اس کو شیک کرنا ہے یوں ہی آپ بیٹا شیک کریں گے اس سارے سسٹم کی جو ایک فیزیکل اپیرنس ہوگی وہ چینج ہو جائے گی تو یہاں بھی پراسس سیم اوپر والا رپیٹ ہوگا یہاں بیو ایچ مائنس ہے یہ کاربو کیٹائن ہے یہ آپ کے پاس پروٹان سی ال مائنس ہے تو یہاں بھی ان کا ایکسچینج آف دہ آئین ہوگا میں پورا میکنزم نہیں دے رہا آپ کو تو یہ سی ال یہاں پہ اوکے اور ایڈ اکسل اس پروٹان کو لے کے وارٹر بنا دے گا اب آپ لکھیں گے ایچ سی سی ایچ تری سنگل مان سی ایچ تری سنگل مان سی ایل اور پلیس وارٹر ہوگا پلیس کیا بنیں گا وارٹر بنیں گا اب میں آپ کو ان کی ریزن بولوں گا ان پہ کہ یہاں پرائیمری میں اس کو ہیٹ کیوں کرنا بڑا تو یہاں سکینڈری میں یہاں 5 to 10 منٹس آپ نے یہاں ہیٹ نہیں دی اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے there is no any type of the requirement of the heat ہیٹ کی یہاں کوئی بھی requirement نہیں ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے 5 to 10 منٹس آپ نے ان تمام چیزوں کو جو کہ مکسر کی فارم میں آپ کے پاس ان کو آپ نے شیک کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ پورے سسٹم میں فیزیکلی ایک چینج آتی ہے اور ان چینجز کا ریزرٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پہ سکینڈری میں الکائل ہیلائیڈ بنے گا الکائل ہیلائیڈ بنے گا اوکے پلس وارٹر بنے گا اب ہم چلتے ہیں بچے ترشری الکوہل کی طرف ترشری الکوہل ترشری الکوہل میں نے ہی سمجھا دی تھی آپ کو اور میں اس کو ڈیکٹری لکھوں گا CH3 سنگل بانڈ C اگین CH3 OH اور CH3 this is the ترشری الکوہل یعنی alpha carbon کے پاس کوئی بھی H نہیں ہے this is the alpha carbon this is the beta carbon this is the alpha carbon this is the beta carbon this is the alpha carbon this is the beta carbon and there is no H in alpha carbon اوکے alpha carbon میں کوئی بھی H نہیں ہے پلس یہاں پہ کیا لوگے آپ HCL پلس کیا ہے یہ آپ کے باس ZN CL2 ZN CL2 دیکھیں یاد رکھیں کہ ترشری الکوہل میں یوں ہی آپ نے ZN CL2 اور HCL کو ایڈ اپ کیا اس کی ایڈیشن سے امیجیٹلی فورن سے کیا ہوگا ایک آپ کو فیزیکل اپیرنس میں چینج نظر آتی ہے یعنی فورن کیا ملے گا آپ کو یہاں بھی پروڈکس ملیں گے مثال کے طور پر اب یہاں پروڈکس کیسی بنیں گی اس کو بیٹا آپ لکھ لیجیے گا CH3 SINGLE BANNC CH3 CH3 اور ساتھ میں CL ہے اور پلس اگین یہاں بھی وٹر بنے گا This is the CH3 تو یہاں آپ کے باس بنا ہے ترشری میں الکائل ہیلائٹ تو یہ ریکشن یہاں پہ ہوگا امیجیٹلی یہ ریکشن امیجیٹلی ہوگا فورن ہو جائے گا اب فورن کیوں ہوگا میں نے بولا کہ ان کی میں ریسن بولوں گا کیا ہوتی ہے یاد رکھئے گا کہ ترشری الکوہل کا جو کاربو کٹائن بنے گا یہ کاربو کٹائن ہے یہ ہیڈاکسل ہے نیکٹیو تو یہاں بھی کیا ہوگا نیکٹیو یہ کاربو کٹائن ہے ہیڈاکسل ہے اور یہ جو سی بنے گا یہ کاربو کٹائن بنے گا یہاں پہ پرائیمری کاربو کٹائن یہ ہوگا جس کے پاس دو ایچ ہے اور سیکنڈری کا کاربو کٹائن یہ بنے گا جس کے پاس ایک ایچ ہے ترشری کا کاربو کٹائن یہ بنے گا اور جس میں یہ سی آتا ہے اکیلا اس میں کوئی بھی ایچ نہیں ہے اب ہوگا یہ کہ جو ترشری الکوہل ہے کاربو کٹائن ہوگا ترشری الکوہل کا یہ کاربو کٹائن ہوگا یہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اب یہ سٹیبل کیوں ہوتا ہے یہ بھی ریزن ہے اس کے ساتھ یہاں پہ تین سی اٹیچ ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ تین سی اٹیچ ہیں ایک کاربن یہ ہے دوسرا کاربن یہ ہے تیسرا کاربن یہ ہے تین کاربن اٹیچ ہیں اس سٹیبل ٹی کا لوجک بیٹا سائنٹیفکلی کیمیکلی لوجکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو کاربن ہے اس کاربن میں جب الیکٹرون کی ڈیفشنسی آتی ہے تو یہ جو کاربن ہوتے ہیں یہ اپنی دنسٹی کو اس کاربن کی طرف بیٹا پھیلا دیتے ہیں یعنی اس کو کیا کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ خود کو سٹیبل رکھے توجہ دے نا یہ ٹاپک ہے ہائپر کانجوگیشن کا یہاں ہائپر کانجوگیشن یا انڈکٹیو ایفیکٹ ہے وہ نہیں آپ کو سمجھا رہا اس کی ڈیٹیل بہت لیندھی ہے لیکن ہائپر کانجوگیشن اور انڈکٹیو ایفیکٹ کے رولز کے مطابق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کاربن اکیلا یہاں سے ایڈاکسل آئین نکل جاتا ہے تو اس کے نکل جانے سے اس کے یہاں سے ریموف ہو جانے سے مارکر دینا مجھے ریڈ والا یہاں پڑھا ہوگا تو اس کے یہاں سے ایلیمینیٹ ہونے سے آپ کے پاس یہاں کیا بجتا ہے یہ کاربن کاربو گیٹائن بجتا ہے اب یہ جو کاربو گیٹائن ہے یہ کاربو گیٹائن خود کو اکیلا فیل کرتا ہے اور الیکٹرون ڈیفیشن فیل کرتا ہے تو یہاں سے یہ کاربو کاربن کاربن کاربو کاربو گیٹائن یہ کاربو گیٹائن کی فیرم میں ایک سٹیبل کاربن ہوتا ہے تو یہ زیادہ سٹیبل ہے اس کی سٹیبل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فورا سے یہ ریکشن ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس فورا ایک سٹیبل نیا کمپاؤن ترشری الکائل ہیلائیڈ کی فارم میں بن جاتا ہے اب یوں ہی ہم ریورس میں آئیں ترشری کا کاربو کٹائن زیادہ سٹیبل ہوگا اب یہاں پہ دیکھا جائے اس میں تین کاربن نہیں ہیں اس کاربن کو سپورٹ کرنے والے وہ کاربن بیٹا جی یہاں پہ صرف دو ہیں جو کہ اس کو یعنی یہ لیس ٹیبل ہوتا ہے اگر یہاں آم آتے ہیں اس کے پاس صرف یہاں ایک کاربن ہے اور یہ کیا کرتا ہے خود کو یہ بھی اکیلا اور تنہا فیل کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ الیکٹرون دینسٹی جتنی اس کو چاہیے جتنی اس کی ریکوارمنٹ ہے تو یہ کیا ہے اپنی الیکٹرون دینسٹی کو پورا نہیں کر باتا کیوں پورا نہیں کر باتا کیوں کہ یہاں سے ہیڈ آکسل آئین کوئش مائنس نے نکل 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 کرنا ہوتا ریموو کرنا ہوتا یہ ایزی لی ریموو نہیں ہوتا یاد رکھئے گا ہیڈ آکسل یہاں سے دیکھا جائے ٹرشی میں یہ چیز ایزی ریموو ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ ریکٹیو کیس ہوگا اسی لیے کیا ہوگا ریکشن فورا سے ہو جائے گا یہاں دیکھا جائے یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے یعنی اس کو آپ کو 5 10 منٹ جنٹل شیک کرنا ہوگا تو یہ ریکشن تھوڑا ٹائم لے گا ڈیلے میں ہوگا ڈیلے مومنٹ میں ہوگا لیکن اگر فورا یہاں آتی ہیں یہ ہی ایزی لی نہیں ہوتا ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو پرائیمری الکول ہے لوکاس ریجن میں یہ کیا ہوتی ہے اس لیے بیٹا ان کو ہیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ تھا لوکاس ریجن اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لوکاس ریجن میں دو کیمیکل آتے ہیں ایک سالٹ ہے زی ڈن سی ال ڈو اور ایک کیا ہے ایس ہے اور وہ کیا ایج سی ال ہوتا ہے یہ دونوں ریجن ایک کومبینیشن فارم میں ہے تو ان دونوں ریجن کے کومبینیشن کو جس کو ہم نے لوکاس کا نیم دیا ہے ہم تین وں الکوہل پر اپلائی کرتے ہیں پرائمری سیکنڈری اور ترشی کے اوپر ہور ہم ٹیسٹ کو لیتے ہیں تو یہاں یاد رکھیں کہ لوکاس ریجن کے کیس میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس تین ریکٹیو کونسی ہے وہ سیکنڈری ہے اور سب سے کم ریکٹیو کونسی ہے وہ پرائمری ہے جو سب سے زیادہ ریکٹیو ہوگی وہ ٹائم بلکل بھی نہیں لے گی فارنس کی ریکشن ہوگا اور آپ کو ریزلٹ میں پرائیوڈکس جلدی سے اور آسانی سے مل جائیں گی جو تھوڑی کم ریکٹیو ہوگی وہ تھوڑا سا ٹائم ریتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پرائیوڈکس فائنل مل جاتی ہیں لیکن جو پرائمری اس کیس میں ہے لوکاس کی 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 میں ہے یہ بلکل ہی لیس ریکٹیو ہے تو یہاں پہ کیا ہے این این اینورمس اماؤنٹ اف اینرڈی پرائیوڈکس پرائیوڈکس کو حاصل کرنے میں آپ کو اینرڈی کی اماؤنٹ چاہیے ان دی فارم آف دا ہیٹ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سلائٹ ہیٹ دینی ہے جب تک آپ ہیٹ نہیں دو گے تو لکاس ریجن کے اپلیکیشن سے پرائیمری الکول کے کیس میں کوئی میتھانول بھی ایک جرنل الکول ہے جس کو پرائیمری بھی کہہ سکتے ہیں ایتھانول ہے یہ بھی پرائیمری الکول آتی ہے اب کوئیسن یہ ہے فرض کریں کہ یہاں میں رکھتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہے الکول CH3 CH2 اور OH ہے اور دوسری الکول ہے CH3 OH ہے اب ایتھانول اور کیا یہ دونوں الکول آئیڈو فارم ٹیس دیتی ہیں کیا یہ دونوں الکول آئیڈو فارم ٹیس دیتی ہیں آئیڈو فارم ٹیس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو آپ نے آئیوڈین کو یوز کرنا ہے اور ساتھ میں سٹرونگ الکلی NUH کو یوز کرنا ہوتا ہے خیصن یہ ہے کہ کیا ایتھانول اور میتھانول آئیڈو فارم ٹیس دیتی ہیں تو اس میں اس کا انصر آپ سن لیجیے گا کہ جو ایتھانول ہے ایتھانول آئیڈو فارم ٹیس دیتی ہے لیکن جو میتھانول ہے یہ آئیڈو فارم ٹیس نہیں دیتی میں رپیٹ کر رہا ہوں ایتھانول آئیڈو فارم ٹیس دیتی ہے اور جو میتھانول ہے یہ ایتھانول فارم ٹیس نہیں دیتی اس کی ریزن بھی آپ نے سننے نہیں ہے کہ ایتھانول میں دیکھا جائے یہ الفا کاربن ہے اور یہ بیٹا کاربن ہے لیکن میتھانول میں صرف الفا کاربن ہے بیٹا کاربن کوئی بھی نہیں ہے تو آپ فارم ٹیس کون کون سی الکول دیتی ہیں تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی الکول ہے جس میں بیٹا کاربن ہے ایسی تمام الکول جن میں بیٹا کاربن ہے اور بیٹا کاربن کے پاس تین ایچ ہیں بیٹا کاربن کے پاس تین ایچ بیٹا کاربن ہے یہ تو اس میں دیکھ رہے ہیں میتھانول میں کہہ صرف ایلفہ بیٹا دھوائی نہیں ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹا کاربن نہیں ہے تو بیٹا میں ایچ بھی نہیں ہے اگر ایچ نہیں ہے تو یہ آئیڈو فارم ٹیسٹ نہیں دیتی لیکن اگر ایتھانول کے بات کرتا ہوں ایتھانول کے اندر الفہ کاربن بھی ہے اور بیٹا کاربن بھی ہے لیکن ایتھانول میں بیٹا کاربن ہے لیکن بیٹا کے پاس تین ایچ ہیں تو جو دینا ایسی تمام الکوہل کے جن میں بیٹا کاربن ہوگا اور بیٹا کاربن کے پاس تین ایچ ہوں گے یعنی مکمل ایک گروپ بنے گا یہ میتھائل گروپ ہے تو ایسی تمام الکوہل آئیڈو فارم ٹیسٹ دیتی ہیں تو یہ ہے آپ کا ٹاپک دیسٹنگوش آف دا الکوہل آگے ہم چلتی ہیں الکوہل کی یوزیز کیا ہیں استعمالات کیا ہیں یوزیز آف الکوہل میتھانول is used میتھانول یعنی میتھائل الکوہل کو یوز کیا جاتا ہے پینٹ میں یوز کیا جاتا ہے وارنش میں میتھانول کو یوز کیا جاتا ہے گاڑیوں کے جو ریڈیٹرز ہوتے ہیں ان میں انٹی فریز کے طور پر بھی میتھانول کو یوز کرتے ہیں and for the ڈی نیچڈنگ آف الکوہل یاد رکھئے گا کہ last time بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم نے الکوہل کو لیبارٹری میں اور انڈسٹری میں تیار کیا تھا لیبارٹری میں ہم لوگوں نے تیار کیا اس کو وارٹر گیس کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے انڈسٹری میں ایتھانول کو تیار کیا from the molasses and from the starts تو وہاں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ہم لوگ الکوہل کو میتھانول کو ایتھانول کو ڈی نیچر کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اگر دیکھا جائے میتھانول بیٹا تو میتھانول ڈرنگ کیبل نہیں ہے ایتھانول ڈرنگ کیبل ہے اب ہم نے ایتھانول کو آنڈرنگ کیبل بنانا ہے یعنی ایک ایسی الکوہل بنا دیں جو کہ پینے کے لئے کیا ہو نہ قابل ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ایتھانول میں 10% میتھانول کو ایڈ کر دیتے ہیں یا ہم پیڈین وغیرہ کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں ایسی ٹون کو بھی ایڈ ایتھانول کو سالوینٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے ایسی اس کو ڈرنگ پرپرز کے لئے یعنی پینے کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں ایتھانول یعنی ایتھائل الکوہل کو کچھ ممالک میں اس کو فیول کے طور پہ جیسے یہاں پہ ہمارے ہیں پیٹرل گیسولین ہے اور کیروسین آئل ورث میں یا کنٹنٹ میں یا کسی والیم میں کانسنڈیشن ہم یوز کرتے ہیں تو بہت سے ممالک میں ایسا ہے کہ ایتھانول کو یہ فیول کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایٹی یوز ان فارماسیٹیکل پرپریشنز یعنی عدویہ سازی عدویہ بنانے میں بھی اس کا استعمال ہے اور ایسا پریزرویٹیو فار بیولیجکل سپیسمن یعنی بیولیجکل سپیسمن مین کے لیونگ باڈیز کو اگر وہ ڈیڈ ہو گئی ہیں تو ان کو آپ نے پریزروی کرنا ہے محفوظ کرنا ہے تو وہاں بھی ہم ایتھانول کا یوٹیلائز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بیٹی اگلا ہمارا ٹابک ہوگا فینول کا تو اس کے بعد ہم فینول کو سٹارٹ کرنیں گے تو اللہ حافظ